استحاذہ کیا ہے؟ بلیڈنگ ادر دن پیریڈز بعض وقت پورا مہینہ مسلسل خون آتا ہے بعض وقت دو چار دن رکھ کے پھر سپارٹنگ ہوتی ہے پھر دو چار دن رکھ کے پھر شروع ہو جاتا ہے یہ بیماری کی حالت ہے اس میں حکم حیض اور نفاس سے مختلف ہے ایام حیض گزارنے کے بعد مستحاذہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے مثلا ایک خاتون کو صبح آٹھ بجے بلیڈنگ شروع ہوئی اور چوتھے دن آٹھ بجے وہ بلکل پاک ہو گئی اور یہی اس کی عادت ہے عموماً ایک دو گھنٹے کی اوپر نیچے فرق سے اب اس نے نہا لیا زہر پڑھ لی اثر پڑھ لی مغرب پڑھ لی کچھ بھی نہیں تھا بلکل صاف تھی کہ عشاء کی نماز کے وقت اس نے دیکھا کہ یلوش ڈسچارج ہے تھوڑا سا تو اب یہ سارا دن پاک رہنے کے بعد اگر تھوڑا سا یلوش ڈسچارج نظر آتا ہے تو یہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں نماز پڑھیں لیکن ایک عورت ابھی پوری طرح پاک ہی نہیں ہوئی اور ابھی ڈسچارج ہو رہا ہے ریڈ تو نہیں لیکن براؤن اور یلوش ہو رہا ہے اور ابھی پاک ہی ہوئی نہیں تو ایسے میں وہ نہائے مت جب تک کہ وہ وائیڈ ڈسچارج نہ دیکھ لے تو یہ دو مختلف بات ہیں جب وائیڈ ڈسچارج دیکھنا شروع کر دیں اور آپ نہا چکے اور ایک دن کے بعد پھر آپ یلوش دیکھیں تو کنسیڈر نہ کریں لیکن ابھی وائیڈ ہوا ہی نہیں شروع اور یلوش کنٹینو کر رہا ہے تو جب تک وائیڈ نہ آ جائے تو آپ نہائیں گی نہیں سمجھ گئے یہ بات اگر عام حالات میں نورمل حالات میں پیریڈ کی کنٹینویشن میں جیسے پہلے فلو کم ہے پھر زیادہ ہو گیا پھر کم ہوتے ہوتے براؤن ہو گیا پھر یلوش آ گیا تو اس کو سارا وقت پیریڈ شمار ہوگا جب تک کہ وائیڈ نہ ہو جائے لیکن اگر ایک دفعہ وائیڈ ہونے کے بعد ایک دو دن کے پھر تھوڑا بہت یلوش یا براونش ہوتا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا پیریڈ سے پہلے جو ڈسٹارج ہوتا ہے اس کے لئے کیا رولز ہوں گے جب تک بلیڈنگ نہ شروع ہو اس سے پہلے اگر تھوڑا بہت یلوش ایک دو دن پہلے ہلکا پلکا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک طرح سے اسی روایت کے تحت آ جائے گا جس میں یہ کہ پیریڈز کا جو ہون ہے وہ کیا ہے سرخ رنگ کا یا سیاہ رنگ کا تھک ہوتا ہے لیکن اگر مثلاً اس میں دو تین گھنٹے کا فرق ہے تھوڑا سا ڈسٹارج شروع ہو گیا پھر اس کے بعد رڈش شروع ہوا تو وہ ڈسٹارج بھی پیریڈ میں کنسیڈر ہوگا لیکن اگر دو تین دن پہلے ہفتہ پہلے ایسی کچھ چیز شروع ہو جاتی تو وہ نہیں حیز میں بے قائدگی ہو دس دن بعد بھی حیز آئے اور رک رک کر آئے مثلاً دو دن نہیں آئے پھر آنا شروع گیا چار دن بند رہا پھر تین چار دن شروع ہو گیا اس طرح پندرہ بیس دن تک ہوتا رہا نماز کا حکم کیا ہوگا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو عام طور پر مینو پاس شروع ہونے کے بعد خواتین کو پیش آتا ہے ٹھیک اس میں کیا ہوگا پھر وہی استحاضہ والی حدیث سامنے رکھی جائے گی کہ جن دنوں میں پیڑٹس کی بلیڈنگ جیسا خون نکلے اور پچھلی عادت کے مطابق ہو ان دنوں کو پیڑٹس شمار کیا جائے گا اور باقی دنوں کو استحاضہ شمار کیا جائے گا کیونکہ کوئی حیز پندرہ دن تک جاری نہیں رہتا جس خاتون کے ایام حیز معلوم نہ ہو اور جس کے حیز اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پائے جاتا اسے پہلی دفعہ حیز کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیز کی ابتداء شمار کرنا چاہیے جس دن پہلی مرتبہ حیز آیا تھا مثلا کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کے ساتھوے دن حیز آنا شروع ہوا تو اسے حیز اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے ساتھوے دن سے حیز کے احکام پر عمل شروع کرنا چاہیے مذکورہ مستحاضہ کو اپنے جیسی خواتین اپنے ملک علاقے عمر اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیز کا تعیون چھے یا سات دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے یعنی پھر دوسری پاس والی خاندان کی رشتدار عورتوں کی عادت کو دیکھا جائے گا جس کو پہلی دفعہ سے یہ بیماری شروع ہوئی ہو جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیز معلوم ہو یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے اور کتنے دن رہتے ہیں اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیز کے ایام شمار کر کے باقی ایام کو استحاضہ کے ایام شمار کرنا چاہیے اور اس مدت میں استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیز کے ایام معلوم نہ ہو یعنی حیز میں بے قائدگی رہی ہو کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے ہو یا کبھی پانچ دن کبھی آٹھ نو دن ہو اسے حیز اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیز اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے یہ اہم بات ہے مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتقاف کیا کرتی تھی اسے بخاری نے روایت کیا ہے